اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کے ساتھ عمران رضا ٹیک اور میں آج آپ کو دکھا رہا ہوں موٹر ری وینڈ کرنا واشنگ مشین کی تو یہ خصوصا ان دوستوں کے لیے ہے جو ابھی نیو ہیں موٹر وینڈنگ کرنا سیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ زیادہ مفید ہوگی تو میں پیپر ڈالنے سے سٹارڈ کر رہا ہوں تو یہ میرے پاس پیپر ہے دس نمبر تو اس کو میں آپ کو ایک پیپر ڈال کے یہ میں نے اس کا سائز بنا لیا ہوا ہے جس کو ہم فرما بھی بولتے ہیں تو ایک سے جو ہے نا میں باقی کے پیپر ان کا نشان وغیرہ لگا کے بھی کار سکتا ہوں ویسے میں اندازے سے کارٹ کے لگاتا ہوں پیپر ڈالتا ہوں آپ اس کو لیک سکتے ہو پینسل سے تو اس کے بعد آپ اس کو کارٹ کے ڈال سکتے ہو تو بعد میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو یہ چوبیس سلاڈ کی موٹر ہے واشنگ مشین کی اس میں چھوٹے بڑے سلاڈ ہیں تو ان میں دو سائز کے پیپر ڈالیں گے تو یہ میں نے آپ کو ڈال کے دکھا دیئے اس کے بعد ہم ایک جو وائننگ والی تار ہے وائر جسے ہم بولتے ہیں یہ ہم ایک تار سے اس کا سائز بنائیں گے اور چار چھے کی پیچھے اس کی دو سلاڈ آپ نے سینٹر میں خالی رکھنے ہوتے ہیں اس کے چھوٹے سیٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر آتے ہیں مطلب ڈبل سیٹ آتا ہے کوائل آتا ہے اس کا ایک سلاڈ میں تو بڑا کوائل جو ہے وہ سنگل ہوتا ہے یہ ہمارا سائز تیار ہو چکا ہے اس کو ہم مشین پہ یہ ہمارا فرما ہے اس پہ ہم نے اس کو اڈجسٹ کرنا ہے اوپر نیچے کر کے اس کو ٹائٹ کر کے باندھ لینا ہے اسی سائز کا ہمیں سیٹ بنانا ہے یہ چار کی پیچھے ہے اوپر والا چھے کی پیچھے ہے اور یہ ہمارے پاس نیو وائننگ تار ہے اس سے ہم موٹر وائنڈ کریں گے یہ ستائیس نمبر کی تار ہے ہمارے پاس واشنگ مشین میں زیادہ تار ستائیس نمبر ٹلتا ہے تو اس میں ہم ڈال رہے ہیں سو ایک سو ساٹھ ٹرن ایک سو ٹرن چھوٹے کوائل کی اور ایک سو ساٹھ ٹرن بڑے کوائل کی تو اس میں ہم نے دو سو ساٹھ ٹرن کی جو ہے ایک سیٹ تیار کرنا ہے تو ویسے تو آپ اگر موٹر وائنڈ کرتے ہو تو آپ پہلے پرانی موٹر جو ہے اس آسان سا طریقہ ہے اس کا کہ آپ اس کا کوائل جو نکالو اس کی ٹرنیں گن لیا کروے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ موٹر اچھی چل رہی تھی تو پانی بگا رہا ہے ڈلنے کی وجہ سے جل گئی ہے تو اس کا فارمولا اب وہی جینوہ نہیں ڈال سکتے ہیں تو وہ بھی بڑا فٹ رہتا ہے تو آئیے آپ کو ایک کوائل چھوٹا ڈال کے دکھاتے ہیں یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بہت طریقے سے آپ نے ٹرن وائز ٹرن نیچے دکیلنا ہے آپ نے اور بڑے آرام سے تاکہ اس کا نکل نہ اتر جائے اور آپ اس میں شارٹ ہی جنا ہو اور اس طرح آپ نے اوپر بھی لے ادھر پیپر ڈال دینا ہے مطلب یہ وینڈنگ والا پیپر ہوتا ہے اس کو آپ نے اوپر بھی ڈالنا ہے تاکہ سٹیٹر کے ساتھ کسی بھی سائٹ سے جو اعتار آپ کی شارٹ نہ ہو تو دوستو وینڈنگ کے کام میں چائے تو بہت سارے لوگ پیتے ہوں گے تو چائے آگئی ہے ہماری تو کون کون سے دوست چائے پینے پسند کرتے ہیں کومنٹس میں بتائیے گا تو یہ ہمارا چھوٹا کوئل ڈل گیا ہے اسی طریقے سے آپ نے پیپر ڈال دینا ہے جو چھوٹے کوئل کے اوپر پیپر ڈالنا ہے وہ تھوڑا سا لمبہ ڈالیں گے آپ سائز میں بڑا ہوگا جو بڑے کوئل کے اوپر آپ نے پیپر ڈالنا ہے وہ آپ نے تقریباً ایک ایک ستر بڑا رکھنا ہے مطلب جس کو ہم پانچ ایم ایم کہہ لیں پانچ ایم ایم دونوں سائڈوں پر آ جائے اس طریقے سے آپ نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ دو دو تین تین چار چار ترنے نیچے کرتے جانا ہے اور سلاڈ کے اندر بہ آسانی ڈال جاتی ہیں اور دونوں سائڈوں سے آپ نے تار کو اندر کی طرف رکھنا ہے اور اوپر سے پیپر ڈالنا ہے تاکہ آپ کی کوئی بھی ایک بھی سنگل تار بھی آپ کی بوڈی کے ساتھ نہ رہ جائے جو کہ سٹیٹر کے ساتھ شارٹ ہو جائے گی تو موٹر شارٹ ہو جاتی ہے پھر تو یہ اپنے خیال رکھنا ہے اور اس طرح آپ نے اس کو ساتھ بٹھانا ہے کہ آپ کی پیچھ بہت زیادہ بڑی بھی نہ ہو جو اس کا یہ ڈائیہ ہے میں دکھا رہا ہوں آپ کو اور دوسرے سیٹ کو ڈالنے میں مشکل بھی نہ ہو کہ اتنا آپ کا سیٹ کا ہونا چاہیے ہم نے اس کی دونوں سیٹوں پہ سیٹ ڈالنے ہیں تو بہ آسانی ڈال جائیں تو اسی طریقے سے میں نے باقی سارے سیٹ ڈال دیا ہیں کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی بھی نہیں کرنی تو ہر سیٹ کی دو دو لیٹیں ہماری باہر نکل آئیں ہیں ایک چھوٹے کوئل سے ایک بڑے کوئل سے تو کراس پیپر بھی میں نے ڈال دیا ہیں جو کہ اندر والی وینڈنگ سٹارڈنگ اور رننگ دونوں کے درمیان کراس پیپر ڈالتی ہیں تو واشنگ مشین کی موٹر میں دوستو ہماری جو ہے نا سٹارڈنگ اور رننگ کا فرق نہیں ہوتا کیونکہ یہ موٹر دونوں سیڈوں پہ چلتی ہے کلاک وائز اور انٹی کلاک دونوں سیڈ پہ ٹھیک ہو گیا یہ کراس پیپر ہیں یہ سبھی سیٹوں کے ساتھ میں نے ڈالے ہیں اور ان میں خیال رکھنا ہوتا ہے تاکہ اندر والی تار کوئی باہر اور باہر والی تار کوئی اندر نہ آئے جس سے آپ کی موٹر کراس ہو جاتی ہے اور پھر وہ کام نہیں کرتی تو یہ دوستو میں نے کنیکشن کر کے دکھا دیئے ہیں آپ کو میں تفصیل سے بھی دکھاتا ہوں میرے اشارہ بھی آپ سمجھیں گے یہ پہلے سیٹ کی جو بڑی لیڈ ہے یہ دکھا رہا ہوں میں یہ پہلے سیٹ کی چھوٹی لیڈ ہم نے لیڈ بنانی ہے یہ میں نے ایک سیٹ پہ کر لی اسی سیٹ کی ہم نے بڑی پکڑنی ہے اور ایک سے تین کنیکشن کرنی ہے اگلے سیٹ کی بڑی سے کنیکشن کر دینا اور پھر اس سیٹ کا دوسرے سیٹ کا ہم نے چھوٹا سیرہ پکڑا اور تیسرے سیٹ کی چھوٹی والی سے ہم نے لگا دینا ہے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی یہ کنیکشن آتے جائیں گے یہ پھر بڑی اور پھر اگلے سیٹ کی بڑی مطلب ایک سے تین یہ ایک چھوٹی پھر بچ گئی اور یہ رننگ کے دونوں جو لیڈے ہیں وہ ہماری باہر آگئیں اس سے ہمارے جو ہیں رننگ کے کنیکشن مکمل ہو گئے اور اسی طرح ہم نے سٹارڈنگ کے بھی کنیکشن کی ہیں ایک سے تین بڑی سے بڑی بڑی چھوٹی سے چھوٹی اور پھر بڑی سے بڑی اور چھوٹی پھر بچ جائے گی ٹھیک ہو گیا اور آپ یہاں سے میری ویڈیو دوبارہ دیکھ کے بھی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں گنیکشن یہ بہت آسان ہوتے ہیں اور پھر ہم نے ایک چھوٹی اندر والے کی سٹارڈنگ کی اور ایک رننگ کی اس کو کٹھا کر کے ایک ریڈ کلر کی تار ہم لیڈ باہر نکالیں گے اور باقی دو کمپیسٹر کی بلیک کلر کی نکالیں گے تو زیادہ تر لوگ چار لیڈیں بھی باہر نکالتے ہیں باہر آ کے بھی پھر کٹھی کرنی پڑتی ہیں تو یہ ہم نے ڈوری کرنی ہے اس کو تاکہ آپس میں یہ ایک جان ہو جائیں اس کے اوپر ہم وارنش کریں گے بعد میں تو یہاں پہ میری ڈوری مکمل ہو رہی ہے لیڈوں کو ایک ساتھ سلیپ کر کے سلیپیں لگا کے ہم نے ایک جگہ پہ تینوں جو لیڈ ہیں وہ اس طرح نکالنی ہے کہ جو بھی اس کا سراخ ہوگا ہول ہوگا اس میں سے بہ آسانی ایک جگہ سے نکل جائیں اور بارڈی کے ساتھ شارٹ وغیرہ نہ ہوں اور اس کو ڈوری کو سفائی سے کٹ لیں دونوں سیڈوں سے میں نے ڈوری کی ہوئی ہے کروس پیپر ڈالے ہوئے ہیں یہ ہماری لیڈے نکل آئی ہیں ایک جو ریڈ کلر کی ہے یہ مین ہوگی دونوں باقی کمپیسٹر کی ہیں دو اور یہ ہمارے پاس فائن والوں کی وارنش ہے اس کو ہم وارنش کریں گے ابھی میں اس کے پیپر بٹھاؤں گا اندر والے جو ہم نے پیلوں کے اوپر ڈالے ہیں تو وہ ہم نے اس کو چیک کر لیں پیپر بٹھا لی ہیں ہم نے اور اب چیک کرنا ہے کہ یہ اشارٹ تو نہیں ہے اور کہیں سے کوئی کنیکشن مس تو نہیں ہوا تو یہ کمپیسٹر کی دونوں سب سے کم لیمپ جلے گا اور باقی دونوں پہ مین پہ زیادہ جلے گا یہ اشارٹ نہیں ہے ہماری موٹر تو یہ ہو گیا کہ ہماری موٹر بلکل فٹ ہے اب اس کو ہم وارنش کر دیں گے تو دوستو اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سسکرائب ضرور کیجئے گا کومرس میں ضرور اپنی رائے دیجئے گا جازہ چاہوں گا اللہ حافظ